بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماع الحسنہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس نام ہیں جن کے مطالق خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں بس اسے ان ناموں سے یاد کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا این عبادت ہے ہر نام کو روزانہ دس مرتبہ پڑھنے سے تندرستی قائم رہے گی اور نیک کام کی توفیق حاصل ہوگی گھر میں برکت پیدا ہوگی شیطانی حملوں سے حفاظت رہے گی اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا عزت اور دولت میں اضافہ ہوگا لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا قبر اور آخرت کی منازل میں بہت آسانی پیدا ہوگی المقتصر اسمہ الحسنہ ہر لحاظ فلاہی دارین اور نجات کا ذریعہ ہے الادل کرنے والے یعنی انصاف کرنے والے اگر کوئی چاہے کہ لوگ اس کے تابدار ہو جائیں تو جمعہ کی رات کو روٹی کے بیس ٹکڑوں پر لکھ کر کھا لیں انشاء اللہ تعالیٰ تمام مخلوق مسقر ہوگی جو شخص اس اسم کو روزانہ ایک سو چار مرتبہ پڑھتا رہے اس میں رضاِ الٰہی کا جذبہ پیدا ہوگا اگر کوئی مقدمہ ہو تو اس میں کامیابی ہوگی اللطیفوں لطف و کرم کرنے والے اگر یہ اسم باوضو ایک سو مرتبہ پڑھا جائے تو دلی مراد پوری ہوگی خاص کر کواری لڑکی کی شادی کے لیے یہ وظیفہ بہت مجرب ہے مسلسل اکیس روز تک بعد نماز عشاء باوضو ہو کر پڑھا جائے تو اول آخر درو شریف پڑھیں اس اسم کو کسرس سے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوگی مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی مزاج میں لطافت اور نفاست پیدا ہوگی الخبیرو خبردار یعنی ایک خبر رکھنے والے جو شخص اس اسم کو سات روز تک پڑھے گا اس پر اسرار پوشیدہ ظاہر ہوں گے مومن کی فراست سے نوازہ جائے گا نفس کے شر سے رہائی پائے گا اگر کسی مشکل میں ہوگا تو اس سے نجات پائے گا اس اسم کو روزانہ آٹھ سو بارہ مرتبہ سات روز تک سوتے وقت پڑھنے سے جس چیز کے بارے میں جاننا چاہے مادوم ہو جائے گا وہ چیز فائدہ مند ہوگی یا نقصاندہ ثابت ہوگی جو شخص سنت و حرفت کھیتی باری میں ترقی چاہتا ہو یا حلیمو کاغس پر لکھ کر پانی میں گھول دے اور وہ پانی کھیت باغات اوزار وغارہ پر چھڑک دے جو بچہ بد اخلاق ہو اسے آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ روزانہ یہ اسم پڑھ کر پانی پر دم کر کے گیارہ روز تک پلائے انشاءاللہ بچے کی بد اخلاقی اچھے اخلاق میں بدل جائے گی العظیمو یعنی بزرک یہ اسم عزت دولت صحت کے لیے اور آفتوں سے نجات اور بیماری سے شفا کے لیے یہ اسم ایک سو بیس مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں اور ایک ہفتہ تک واللہ زلفت للعظیمی کا ورد بھی رکھیں انشاءاللہ ہر ایک کی نظر میں قابل تعظیم بن جائیں گے فضل دارین حاصل ہوگا اگر کوئی مالی مشکل ہو تو وہ بھی حل ہو جائے گی بیمار کو یہ اسم زافران سے کاغذ پر لکھ کر تین دن تک پلایا جائے اگر بخار ہو تو سات مرتبہ روشنائی سے کاغذ پر لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں شفا ہوگی اگر زبان بند ہو گئی ہو تو اس اسم کے ساتھ سید الاستقفار لکھ کر مریض کو پلائیں سید الاستقفار کا ورد خاتمہ بالخیر کے لیے مال اولاد میں برکت کے لیے تجارت میں ترقی کے لیے بے حد مجرب ہے اگر سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے باغ کے تمام پودوں میں چھڑک دیا جائے تو درخت پھلوں سے بھر جائیں گے پھلوں سے پھلوں میں چھڑک دیا ج confirmation اس لنب دیم جائیں گے جو zombی وہ میں چھڑک دیا جائیں گیا ساتھ gente comつم روشن dau اگر ساتھ gleich کھڑک دیا جائیں گے